اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر محمد زیشان گریب نواز ہیلتھ کیر کلینک اینڈ ہجامہ سینٹر بہری نیو روٹریز کے سامنے بریلی اتر پیٹر سے امیر ہے آپ سب ہی خیریص ہوں گے ویڈیو دیکھ کر کے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اپنے دوستوں کو شیئر کر کے فائدہ بھی پہنچاتے ہوں گے دوستو آج اس ویڈیو میں بات کروں گا کرس کشتا تلا کلان کے بارے میں بڑا عجیب اور بڑا کافی بڑا نام ہے ابھی پہلے نام کا لوجک سمجھنا ہوگے اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا آخر یہ کیا چیز ہے عام زبان میں بھی جانیں گے بتاؤں گا میں اس میں کہ اس کے کیا کیا فائدہ ہیں کیسے اس کو تیار کیا جاتا ہے کیسے اس کو خریدہ جاتا ہے اور اس کے کیا کیا فائدہ ہیں ساری جانکاری آج اس ویڈیو کو دریئے آپ لوگوں تک دینے والوں اگر آپ جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں پہلی بار اگر ہمارے چینل سے جڑے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں پاس میں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آنے والے دنوں میں جو ہماری ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچیں اور آپ ویڈیو دیکھ کر کے پہلے فائدہ اٹھا لیں چلیے بات کرتے ہیں اب ہم کورس کشتا کلاں تلان کلاں کے بارے میں دیکھیں کورس جو ہوتی ہے وہ چھوٹی سی ٹکیا ہوتی ہے جسے فلیڈ گولی جو ہوتی ہے اس کو کورس کہا جاتا ہے کشتا بھسم کو کہا جاتا ہے دواؤں کا بہت باریک پورڈر بنایا جاتا ہے اس پر میری کئی ساری ویڈیو ہیں کشتا کیسے بنتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور تلہ کیوں کہا گیا ہے تلہ جو ہے دوستو وہ سونے کو کہا جاتا ہے آپ نے سنا ہوا اکثر کشتا تلہ سونے کا کشتا یا ہندی میں کہیں سورڑ بھسم اس کی ٹیبلیٹ بڑی ہوئی ہوتی ہے اور کلا کا مطلب ہوتا ہے زیادہ مطلب زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک ہوتا ہے کشتا کلا ایک ہوتا ہے کشتا تلہ کلا ایک کشتا تلہ صرف نورمل ہوتی ہے اور جو اس کے آگے کلا رجب لگ جاتا ہے تو اس سے کہیں زیادہ فنکشن اس کے بڑھ جاتے ہیں اس لیے اپنے فائدے کے اعتبار سے کشتا تلہ کلا زیادہ بہتر ہے اس لیے اس کا نام کلا رکھ دیا گا پڑا عجیب ہے آپ ہو سکتا آپ سمجھ گئے ہوں گے اس بات کو بات کریں اب اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور اس کو کیسے استعمال کریں گے تو چلیے آپ جانتے ہیں اس کے فنکشن کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ محرے کے آساب ہے محرے کے آساب کا مطلب ہوتا ہے اسٹومیلیٹ دینے والا نروس سسٹم کو محرے کے آساب مقوی ق الب بھی ہے اس کا ایک فنکشن مقوی قلب بھی ہے مطلب ہارڈ کو طاقت دینے والا دابا ہے اس کا ایک فنکشن یہ بھی ہے کہ یہ مقوی جگر ہے مطلب لیور को طاقت دینے والا دابا یہ مولد دم ہے مولد دم کا مطلب ہوتا ہے بلٹ کی پیداوار کو بڑھانے والا یا بڑھانے والا یہ ایک فنکشن ہے اس کا ایک فنکشن ہے مقوی با سیکچوال پاور کو بڑھانے والی دعوی ہے یہ اس کے فنکشن ہے بات کریں اب اس کے کون کون سی بیماریوں میں قرص کشتہ تلاق کلام کو استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھئے اس کا جو فنکشن میں نے بتایا تھا کہ یہ مقوی دماغ یا مہرے کے آساب ہیں تو دیکھئے جن لوگوں کے نروس سسٹم کمزور رہتا ہے دماغ کمزور رہتا ہے وہ لوگ اس کا استعمال کریں اس کا کشتہ بھی آتا ہے اور زیادہ تر مشہور جو ہے وہ کشتہ ہے لیکن بہت زیادہ مہنہ ہونے کی وجہ سے اور اس کو استعمال صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے کیونکہ وہ کسی اور دعوی میں ملایا جاتا ہے آج کل کمپنیوں نے کیا دھرا کہ اس کی ٹیبلیٹ بنانے گئے اب آپ ٹیبلیٹ آسانی سے لے سکتے ہیں اور کشتے کی یہ ڈوز ہوتی ہے وہ ملی گرام ایم جی میں ہوتی ہے جو کی بہت مشکل ہوتا ناپنا اس لئے اس کی ٹیبلیٹ استعمال کر سکتے ہیں مارکٹ میں اس کی ٹیبلیٹ آنے لگی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ مقوی قلب ہونے کی وجہ سے دل کی تمام بیماریوں میں اس کا بہتر کام ہے دل اور دماغ کی کمزوری والے لوگ اس کا استعمال کریں اگر میں یوں کہوں کہ یہ مقوی آزائے رئیسہ بھی ہے تب بھی بہتر ہوگا یعنی کہ وائٹل اورگن کو طاقت دینے والی دوائے جن لوگوں کا دل دماغ لیور اور ٹیسٹیز کمزور ہیں وہ لوگ کرس کشتہ تلہ کلان کا استعمال کیا کریں حالانکہ بہت زیادہ مہنگی دوا ہے لاش کو میں بتا ہوں گا کہ اس کے کتنی مہنگی دوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جن لوگوں کے خون کی پیداوار کم ہوتی ہے یا خون بہت زیادہ کم ہے یا اینیمیاں کے شکار ہیں یا فقر الدم کے شکار ہیں یا سوڑ پنیاں کے شکار ہیں یہ ایک ہی چیز ہے ساری اتنے سارے نام عربی فارسی میں اور اردو میں ہیں یہ اگر یہ پریشانی ہے آپ نے سمجھے کہ عام زبان میں کہ کھون کی کمی ہے تب بھی اس کا استعمال کریں کیونکہ یہ کھون کی پیداوار کو بڑھاتا ہے ٹھیک ہے مزاجی اتوار سے اگر ہم بات کریں تو یہ زیادہ دوایں تھنڈی ہیں گرم دوا نہیں ہے یہ دوا تھنڈی ہے مزاجی اتوار سے ٹھیک ہے اور جن لوگوں کے مردانہ طاقت کمزور ہیں وہ لوگ بھی استعمال کریں سورال بھس مجھو ہے مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے ایک بہترین اور شاندار میڈیز ہے اس کا استعمال صدیوں سے چلا رہا ہے آئیورویت میں بہت زیادہ لوگ سورال بھس میں کے نام سے اس کا استعمال کرتے ہیں یہ وہی چیز ہے بس اب اس کی ٹیبلیٹ بن کے آنے لگے کیونکہ سورال مطلب سونا اور بھس مطلب کشتہ تو اب جو ہے اس کی ٹیبلیٹ اس لیے آنے لگے کیونکہ یہ کشتہ استعمال کرنا آسان نہیں ہوتا تھا بڑے دکت ہوتی جس کے لیے ٹھیک ہے جن لوگوں کو یہ پریشانیوں جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ کشتہ استعمال کر سکتے ہیں یونانی یا آئیورویت میڈیکل اسٹور پر ان دونوں کے نام سے مل جائے گا سورال بھس میں یا کشتہ تلا کے نام سے بھی مل جائے گا کرس اگر آپ کو ٹیبلیٹ لے لیے تب آپ کشتہ تلا ہے ٹھیک ہے کلا بھی مل جائے گی ہندر کمپنی بناتی ہے اس کو اس نام سے آپ آسانی سے مارکٹ میں یا آئیورویت یونانی میڈیکل اسٹور پر خرید سکتے ہیں یہ تو ہوئی اس کے فائدے کی بات استعمال کی بات جن لوگوں کا نیور کمزور ہے وہ لوگ بھی اس کا استعمال کریں دل دماغ نیور ٹیسٹیز پوری باڈی کو طاقت دیتا ہے یوں کریں کہ وہ ایک طریقے سے بہترین ملٹی ویٹامی حالانکہ اتنا مہنگا ہونے کی بجے سے ہر کوئی استعمال نہیں کر باتا لیکن جو لوگ استعمال کرنا چاہئے وہ بے شک کر سکتے ہیں اور ان کو یہ فائدہ بھی کرے گا استعمال کے اگر ہم بات کریں کہ اس کی ڈوز وغیرہ کیسے تو دیکھئے میں آپ کو بتا دوں کورس کورس تا تلا کلا ہمدر کمپنی کی میرے خیال سا 18 سو روپے کے آس پاس آتی ہے سب 20 گولی ہوتی ہیں بہت چھوٹی چھوٹی آپ 24 گھنٹے میں ایک گولی لے زیادہ نہیں لے سکتے بہت ہیوی ہوتی ہے چیز 24 گھنٹے میں ایک گولی لے اگر زیادہ ضرورت ہے آپ کو تو صبح شام ایک ایک گولی لے سکتے ہیں یہ اتنی تیج دوائیں ہوتی ہیں اور اتنی مہنگی بھی ہیں سونے سے بنیوی چیزیں ہیں یہ تو اتنی تیجی سے کام کرتے ہیں کہ آپ ان کو دس دن میں ہی اس کے ریزارٹ یا فائدہ دیکھ سکتے ہیں مردانہ طاقت سے ریلیٹیب بھی آپ اس کا استعمال کریں بڑا ہی بہترین چیز ہے بے شک آپ استعمال کریں ہمدرد کمپنیز کو بناتی ہے ڈوز میں بتا ہی چکا ہوں کہ ایک گولی صبح ایک گولی شام جو لوگوں کے آسابی کمزوری بہت زیادہ ہے ان کو رکھتا ہے بلکل نروس سسٹم ڈاؤن ہو چکا ہے جس کی وجہ سے تمام طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے نروس سسٹم کو بڑھانے کے لیے اس کا مزاج میں ہمیشہ کنفیوزن رہی ہے جیسے میں نے شدن بتایا کہ مزاجی اتوار سے یہ تھنڈی ہے لیکن کچھ جگہ سونے کا مزاج ہے نا گرم بھی دیا ہے تو اگر آپ گرم کے اتوار سے استعمال کریں تب بھی آپ کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کی مزاج کے لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں میرا ماننا تو یہ ہے کیونکہ کئی کتابوں میں الگ لگتی ہے تو میں بھی کنفیوز ہوں یہاں پر کہ گرم ہے یا سرد ہے تو میرے خیال سے دونوں ہی مانتے ہوئے میں استعمال کر رہا ہوں کرنا بھی چاہیے حالانکہ ایک ہی مزاج ہوگا چاہے وہ گرم ہو یا سرد ہو لیکن جب کتابوں میں دو لکھا ہے تو ہمیں وہ بھی ماننا پڑے گا اس لئے آپ کسی بھی مزاج کے لوگ جو ہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ کسی بیماری کا علاج گھر بیٹے کرانا چاہتے ہیں ہمارے آن لائن کنسلٹیشن کی سویدہ موجود ہے اس کے لئے آپ ہم سے وارٹسپ پر کانٹیک کر سکتے ہیں وارٹسپ نمبر آپ کو اسکرین پر دیکھ رہا ہوگا میل فی میل دونوں طرح کے ڈاکٹر کی سویدہ موجود ہے آپ گھر بیٹے اپنی بیماری کا علاج کر سکتے ہیں ضرورت پڑھنے پر آپ ہم سے دعوی خرید کر بے بھی منگوا سکتے ہیں اور آپ گھر بیٹے علاج کر سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگے تو شیئر کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ویڈیو سے آپ کو کچھ نولید ملیا کوئی انفورمیشن خاص ملیا اور آپ کی ویڈیو سے ہمیں فائدہ ہے ہماری ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہے تو ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرورت شیئر کریں لائک کریں کمینٹس کر کے بتائیں کریں کیسے لگی ویڈیو آگے بھی اگر کوئی کمی ہے ویڈیو میں تو وہ بھی بتائیں تاکہ ہم آپ کے حساب سے ویڈیو بنا سکیں کوئی فرمایشن آپ کی تو بھی بتائیں ملتا ہے کہ کسی اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں دعاو میں یاد رکھیں خدا